موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایس ٹی کے ساتھ میں ہوا ریج حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پتا جنگ کمپیوٹر ارازی ریکارڈ سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی کیوڑا میں بھی عالمی ببا کے باعث نمک کا کاروبار شدید متاثر جقباباد میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جقباباد پولیس اور شہبانز ائر فورس کا مجھ کر کا فلیڈ مار مزفرگرد موسم بہار قیامت کے ساتھ ہی ہر طرف رنگ درنگے پھول دلکش نظارہ پیش کرنے لگے آج ریسکیو ڈبل وان ڈبل شو آفیس جہلم کے تمام سٹاف کا مہانہ فیزیکل فٹنس ٹیسٹ لیا گیا ہیڈ لینز آپ نے بلازا کی خبروں کی تفصیل ایک ویڈ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم دانگرین NL24 نیوز کی جانب سے میاہور را جاتی نیوز کی جانب سے موسکرانے کی بجا تُم ہو ہوا زیرانہ جائے نا جائے نا جائے نا اب آئی نمی موٹ ہے اگر لیتو برسان جلگے میں اگر تر کدر کندر کندر شاک چاک کرنے او یا نمی 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 موٹس ہے اگر لیتی رات نو پٹرول دیجے گا پانی بائی جاو ایک بندہ کندہ خیار ہے کندہ چپکار جائے نو کندہ پتہ لگے بُم برابا بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فتح زنگ کمپویٹر آرازی ریکارڈ سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی تفصیلات کے مطابق کو ہارٹ روڈ پر واقعہ کمپویٹر آرازی ریکارڈ سینٹر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی جس نے پلک جھپکتے ہی کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا واقعہ کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبلنس اور فائر ٹیم فورن موقع پر پہنچ گئی ایک گھنڈے کے ریسکیو آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ آگ کی وجہ سے فرنیچر اور کمپویٹر جل گئے بین الاقوامی شرطی آفتہ جہلم کا دوسرا بڑا شہر کھیوڑا جہاں دنیا کی سب سے بڑی اور ایشیا کی سب سے بڑی نمک کی کان واقعہ ہے یہاں پہ اولابی نمک خاص اہمیت کا حامل ہے خانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت مارڈل بنانے کے بھی کام آتا ہے لیکن عالمی وبا کے باوجود یہاں پر نمک کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو ہے تفصیلات چانتے ہیں کیسر مبل کی اس ریکارڈ سے ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری کان نمک کھیوڑا جس کو دیکھنے کے سال بھر میں ملکی و غیر ملکی سیاہوں کا رش لگا رہتا تھا کان نمک کی سیر کے ساتھ ساتھ سیاہی مقامی کاریگروں کی محنت اور مہارت سے بنائے گئے نمک کے خوبصورت مارڈل بھی خریدتے تھے لیکن عالمی وبا کے باعث سیاہوں کی قداد میں بھی کمی آئی ہے جس سے کھوڑا کے مشہور قدیمی گول بزار کی رونکیں بھی پہلی سی نہیں رہی اسی نمک تپتھر لیا کے انہوں تیار کردیں کراش کے دنوں بڑی محنت کردیں بڑی محارت کردیں مختلف ڈیزائن استعمال بھی کردیں بڑھانے اسی کہنے ہیں کہ ایک کاروبار پڑھا جاؤں مزید تھوڑے بڑھا لگیے لیکن انہیں اتنی گنجائش نہیں مست ہمارے کے بچے دی روزی روٹی بنا رہے ہیں اکومت سانوں کوئی آسان کردہ دیتا جائے تاکہ ایسی انہیں تھوڑے جاؤں مزید بہتر پار سکیئے اپنی مدت آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں چھوٹے لیول پہ کام ہے لیکن بہت میں مطلب کام ہے گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ اس معاملے میں ہماری کسرانمائی فرمائے تاکہ ہم بھی اس چھوٹے سے کام کو بڑے کام میں تپیل کر سکیں یہی روکویسٹ ہے ہماری گورنمنٹ آپ پاکستان سے رائی منسٹر آپ پاکستان عمران خان سے ادھر بھی ہمارے کام پر بھی توجہ دیں تاکہ یہ اور مزید اسٹیبلش ہو جہاں سیاحت کو فروگ دیا جا رہا ہے ہمارے اس کام میں بھی بہتری آئے جب اس کام میں بہتری آئے گی تو انشاءاللہ چھوڑا اور اس کے گرد و روار میں سیاحت میں مزید اضافت ہوگی معاشی مشکلات کا شکار مقامی کاریگروں کا کہنا ہے کہ حکومت سیاحت کے فروگ کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی معاملات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں تو نمک سے مارڈل تیار کرنے کی متاثرہ سنت بھی سنبھل سکتی ہے اور نمک کے مارڈلز کے ایک سپورٹ سے ملکی معیشت میں بھی مزید بہتری آئے گی ناظرین آپ کو جاکباباد سے اپریش کرتے چلیں کہ جاکباباد میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جاکباباد پولیس اور شہباز ائر فورس کا مشتر کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں جاکباباد پولیس شہباز ائر فورس اور حساس ادارے کے جوانوں افسران شامل سبڈیوین سٹی اور سجر میں شہباز ائر بیس کے اطراف والے اہم مقامات پر فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ کا آغاز پنچرہ مددگار بیس سے ہوا جو سبڈیوین سٹی اور سجر کے مختلفی علاقوں سپیشل فورس روڈ اور چھل روڈ شکارپو روڈ سمیت شہباز ائر بیس کے گرد والے علاقوں سے ہوتا ہوا پنچرہ مددگار بیس پر اختتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے اور عوام میں تحفظ کا احساس اور شہر پسندہ ناصر کو یہ پیغام دینا ہے کہ زلاج اکباباد کی پولس اور تمام قانون آفس کرنے والے ادارے شہر پسندہ ناصر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں مزفر گھڑمی موسم بہار قیامت کے ساتھ ہی رنگ بھی رنگ پھول دلکش نظارہ پیش کرنے لگے ان پھولوں میں پھولوں کا بادشاہ گلاب بھی شامل ہے جسے شاعر اپنی شاعری میں محبت کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں گلاب کا پھول محبت کے علامت سمجھا جاتا ہے اس کے شوخ رنگ جذبات اظہار کا موثر ذریعہ ہیں جب گلاب کا پھول شاعر کی شاعری میں آتا ہے تو شاعر اسے اپنی محبت کی دوری میں پرو کر اپنی انفت کا اظہار کرتے ہیں اور جب طبیب کے ہاتھ لگتا ہے تو طبیب اسے کشید کر کے انسان کے فائدے کے لیے دمائیں تیار کرتا ہے گلاب اپنی خوش شکل اور منپسم خشبو کی وجہ سے پھولوں کا بادشاہ بھی کہلاتا ہے اس کی کاشتکاری پوری دنیا میں مختلف ناموں سے کی جاتی ہے گلاب ایک سو سے زائد اقسام کے ہوتے ہیں گلاب کا تصور ذہن میں آدھے ہی ایک مصبور کل احساس ذہن میں سرائیت کرنے لگتا ہے آج ریسکیو ریبل ون ریبل ٹو آفیس جہلم کے تمام شاف کا مہانہ فیزیکل فٹنس ٹیشٹ لیا گیا جس میں جہلم کے تمام ریسکیو افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی ٹیشٹ کا مقصد ریسکیورز کو تندرست رکھنا اور ان کی کار کر دے گی اور امرجنسی میں بہتر طریقے سے مدد کرنا ہے بلا شبہ ایک تندرست جسم ہی تندرست دماغ کا حامل ہوتا ہے ریسکیورز کے لیے یہ انتہائی اہم ہے اس موقع پر ڈسٹرکٹ امرجنسی آفیس جہلم انجینئر سعید احمد نے کہا ریسکیو ریبل ون ریبل ٹو کے جوان پوری طرح سے جسمانی طور پر تندرست اور یہ تندرست ہر ماہ منقفت کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تندرست اور چاکوزوبن ریسکیور ہی امرجنسی میں لوگوں کو بہتر مدد پراہم کر سکتا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور فیرز کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایس ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ